سواغت ہے آپ سبھی چاتروں کا آپ کے اپنے اس چینل study with target پر تو جیسا کہ آپ سبھی چاتروں کو پتا ہے کہ جو کی UPPCS pre کی یا ROARO pre کی یا UPPCS اور ROARO کی اسپیسل تیاری کرتے ہیں ان کے لیے جو سب سے بڑی چنتہ کا بشہ ہے وہ یہ ہے کہ اگزام کی تاریخوں کے بارے میں کوئی کلیرٹی نہ ملنا تو پتہ ہی نہیں چل پا رہا ہے کہ اگزام کب ہوگا یا کب نہیں ہوگا پھر بھی اتنا کلیر ہے کہ اگزام اسی دوہزار چوبیس میں کنڈکٹ کرایا جائے گا حالانکہ آئیک دورہ ابھی بھی کوئی ڈیٹ اسپسٹ نہیں کی گئی ہے تو جتنے بھی student ہیں وہ سب اسمنجس کی استطیق میں ہیں کہ اس سمیں کیا کیا جائے تو آپ کے سامنے اسمنجس والی جو یہ استطیق ہے اسے پریشانی کی تو بات ہے لیکن یہ کلیر ہے کہ آپ کو اگزام دینا ہی دینا ہے کیونکہ اس کنڈیشن میں جب آپ بے روزگار ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی بھی کلب نہیں ہوتا ہے سوائے اس کے کہ آپ پڑھائی کریں اچھے سے اپنے ٹارگٹ کو ایچیب کریں تو اسی کے لیے آج ہم نے سوچا کہ اس کھالی سمیں میں کیوں نہ آپ کو UPCS کے جو پلنز ری اگزام ہوتے ہیں اس کے لیے ساتھ ساتھ میں آرو یارو کے جو پلنز کے لیے کون کون سی بکیں ان دونوں پرکچھاؤں کے لیے مہتپور ہیں ان بکوں کے بارے میں ایک بار چرچہ کی جائے تو سب سے پہلے یہ ہم جان لیتے ہیں کہ آپ اگر UPCS پری کی پرکچھا دے رہے ہوں چاہے آرو یارو کے پری کی پرکچھا دے رہے ہوں گھڑنا چکر پرواؤ لوکن کی جتنی بھی سریجیں ہیں وہیں آتی مہتپور ہیں ان سریجوں کے بغیر آپ کا اگزام نکلنا تھوڑا اتنا آسان نہیں ہوگا اس لیے گھڑنا چکر پرواؤ لوکن کی جو ساری سریج ہیں اس کو آپ کو بار بار پڑھنا ہوگا اچھے سے پڑھنا ہوگا کیونکہ ان سریجوں کے جو سب سے مہتپور باتیں یہ ہیں کہ بیمین راجیوں سے سممندد جو پرسن پوچھے گئے ہیں ان کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے بتایا گیا ہے ان پرسنوں کو یہاں کمپائل کیا گیا ہے ساتھی ساتھ ہر ایک ٹاپک کے بارے میں کم سے کم ڈیل سے دو پیچ اچھے طریقے سے کچھ کنٹنٹ بھی دیئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بڑھیا سے بتایا گیا ہوا ہے تو پرلیمز کے لیے یہ جتنی بھی کتابیں آپ کو دیکھ رہی ہوں گی اس کو ہم کرمان اشار بتاتے چلیں گے ہمیں آپ کے لیے مہاتپور ہیں آگے جب آپ کو میز دینا ہوگا تو اس کے لیے ایک ہم نئی لسٹ کتابوں کی بتائیں گے تو سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ پلیمز کے لیے جو آپ کو سب سے پہلے کرمپے دیکھ رہی ہوگی وہ گھرنا چکر پروعالوکن کی پریاورڑیوں پرست کی کی ہے جس میں نمبر ایک کرمپے ہے دوسرے کرمپے آپ دیکھتے ہیں کہ بھارتی راجی بہستہیوں ساسن ہے تیسرے کرمپے آپ آردھ ایک کرم سامان جی بہکاس یا بھارتی آردھ بہستہ کا بہکاس کہہ سکتے ہیں وہ ہے چوتھے کرمپے آپ دیکھتے ہیں سامان بھگیان کی پروعالوکن کی سریج ہے پاچھوے کرمپے آپ دیکھتے ہیں سامان بھوگول کی ہے چھتے کرمپے دیکھتے ہیں کہ آپ بھارتی ایتیاز کی ہے اور ساتھوے کرمپے جو ہے وہ اتر پردیس اسپیسل کی ہے آٹھوہ کرم جو سب سے مہاتپور ہے وہ لوسینڈ کا سامان گیان ہے ان سب ہی کٹنا چکر پرو آلوکن کے سریج کو پڑھنے کے بعد جب بھی آپ کو پیپر دینے جانا ہوں تو ایک بار لوسینڈ کو اچھی طریقے سے ریوائز کر کے جائیں لوسینڈ کو ریوائز کرنے کا سب سے جو اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے اسے ایک confidence آتا ہے کہ ہم نے سارے سبجیکٹ جو کہ جی ایس کے پوائنٹ اب یو سے مہاتپور ہے اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ریوائز کر لیا ہے اور ہلکے یا میڈیم کے جو کانسپٹ ہیں وہ میرے دماغ میں بنے ہوئے ہیں تاکہ جب بھی آپ کوششن کو سولپ کر رہے ہوتے ہیں تو جو الیمنیشن ہوتا ہے آپ کا وہ بہت ہی اچھی طریقے سے ہو پاتا ہے اور confidence جو لیبل ہے وہ آپ کا تھوڑا سٹرانگ ہو جاتا ہے کہ ہم نے سب کچھ پڑھا ہے اور اچھی طریقے سے ہمیں آ رہا ہے تو پروہ لوکن کی جو بھی ہم نے سریج بتائی ہے ان کو آپ بار بار پڑھتے رہیں ریویزن کرتے رہیں ساتھی ساتھ میں یوپی اسپیسل لوسینٹ اور کرنٹ ایفیرز کی بھی کوئی نہ کوئی ایک پرمنت کی جو میگزین ہے اس کو لگاتے چلیں کیونکہ یہ جو سمیں ہے وہ بڑا ہی اسٹوڈنٹ کے لیے پریشانی وراشمہ ہے کیونکہ اسٹوڈنٹ اس میں تہی نہیں کر پا رہا ہے کہ اس ٹائم وہ کیا کرے تو آپ اپنے پریپریشن کو اروج کرنا بنائیں بلکہ اس کو انٹریسٹ سے ساری پروالوکن کی سریج لے آئیں اس کو بہت ہی اچھی طریقے سے ڈیٹیلنگ نیچے کرتے ہوئے انڈرلائن کرتے ہوئے اچھی طریقے سے پڑھیں اور بار بار ریویزن کریں کیونکہ اگزام جو ہے اس کے ڈیٹ تو نہیں کلیر ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ ہوگا اسی دوہزار چوبیس میں ہی تو اس لیے بینہ دیری کیے ہوئے آپ پروالوکن کی سریج اگر آپ کے پاس ہے تو اس کو اٹھائیے اور اچھی طریقے سے پڑھئے اس کو ریوائز کریں اور اگر نہیں ہے تو مارکٹ جائیے اس کو لے کے آئیے اور پھر اس کو پڑھنا شروع کریں ہاں دھیان رہے پڑھنا بہت ہی اچھی طریقے سے انڈرلائن کر کے پڑھنا جو کانسپٹ آپ کے نہیں کلیر ہے اس کو نوٹ کرتے ہوئے جانا تاکہ ریویزن کرنے میں آپ کو آسانی رہے کیونکہ بے روزگاری سٹوڈن کے لیے کوئی آپسن نہیں ہے سوائے پڑھ کر کے اپنے ٹارگٹ کو اچھیب کرنے کے تو اس لیے آپ کتابوں کو لائیے اس کو پڑھئے بار بار پڑھئے جب بھی آپ کا ایکزام ہو تو آپ اس کے لیے پہلے سے تیار رہیے تو آج کے اس اکرم میں ہم اپنے اس سیسن میں آپ کو کتابوں سے مہتپور جو جان کریا تھی کتاب سے سمبندت وہ ہم نے آپ کو دے دی ہیں کیونکہ جی کی آجی ایس کے جو ایک سو چالیس کوششن آپ کے آرو ای آرو میں آئیں گے اور ڈیڑزو کوششن آپ کے پی سیس پری میں آئیں گے اس کے لیے جو کتابیں آپ کے سکرین پہ دیکھ رہی ہیں وہ اتنی ہی پریابت ہیں اس سے زیادہ آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو بار بار آپ روزن کرتے رہی ہیں جو کانسپٹ نہ کلیر ہو اس کو آپ یوٹیوب اگر آپے بھی سچ کر سکتے ہیں گوگل پہ بھی سچ کر سکتے ہیں اور ایک ساٹھ نوٹس بنا سکتے ہیں اس سے آپ کا پلیمس کلیر ہو جائے گا باقی نیچس لیبل جو ہوگا اس کے لیے آپ کو کچھ کتابیں بدلنی پڑھیں گی تو اس کی لیسٹ ہم آپ کو اگلے سیسن میں بتائیں گے تو آج کا جو میرا سیسن ہے صرف اور صرف فوکس تھا کتابوں کے اوپر کہ پلیمس کے لیے چاہے وہ ایپی پی سیس کا ہو رو ای آرو کا ہو یا کسی بھی سٹیٹ کا ہو اس کے لیے کون کون سی کتابیں آپ کے لیے مہتپور ہوں گی تو اسی سیسن کے ساتھ آج کا جو میرا یہ سیسن ہے وہ اب یہ سبابت ہوتا ہے شکارات بک بنے رہیے اچھی طریقے سے پڑھائی کریے اور آپ اپنے ٹارگیٹ کو ایچیب کرنے کی کوشش کریں تو اسی کے ساتھ اب ہم اپنے واری کو بھی رام دیتے ہیں اور آپ سے ملتے ہیں اگلے سیسن میں جائے ہند جائے بھارت اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں یا سبسکرائب کریں کیونکہ ہم آپ کو اچھا کنٹینٹ اچھا سیجیشن پروائیڈ کروانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے آل دی بیسٹ اچھے سے پڑھئے مل لگا کے پڑھئے سکارات بک رہیے جائے ہند جائے بھارت